اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل جون مریم کو جب اپنے بھائی کی غلطی کا پتہ چلا تو اس پر بھی پردہ نہیں ڈالتی تاکہ وہ آئندہ اور غلطیاں نہ کر سکے اسی لیے تو اسے جیل میں پکڑوا دیتی ہے اس کا ریوارور بھی پھلیس کے حوالے کر دیتی ہے آریا انچو کہ مریم سے بدگمان ہو چکا تھا کہ اپنے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے لگی ہے مریم لیکن اب سائم اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی جیل میں پکڑوا دیا مریم تو بہت ہی مختلف لڑکی ہے جو انصاف کے رستے پر اگر اس کا بھائی بھی آئے گا تو اسے بھی نہیں بخشے گی اب آریا ان کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہونے لگا کہ شاید اس نے مریم کے ساتھ آور ریکٹ کیا اور اسے نراز ہو کر اچھا نہیں کیا اب باپ بھی آریا ان کو سمجھانے لگتا ہے کہ کبھی کبھار رشتوں کو بچانے کے لیے خود ہی ایکسکیوز کر لینا چاہیے اسے ہم لوگ چھوٹے نہیں ہو جاتے اب یہاں پر آریا ان نے فیصلہ کیا کہ مریم کے پاس جانا چاہیے اسے ایکسکیوز کرنا چاہیے اسی دیے تو مریم جب ہسپیٹل آتی ہے تو آریا ان رستے میں ہی کھڑا تھا جو کہ سموکنگ کر رہا تھا لیکن مریم کو دیکھتے ہی اپنی سگرٹ نیچے پھینگ دیتا ہے اور مریم کی طرف چلا جاتا ہے مریم جو اس سے نراز ہے لیکن پھر بھی وہ مریم کو منع ہی دیتا ہے مریم شہری کی وجہ سے بہت پریشان ہے کہ اسے ماں بن کر پالا لیکن اس کی پرورش کیوں ٹھیک طرح سے نہیں کر پائی کہ آج شہری اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہے آریا ان مریم کا دکھ ہوب سمجھتا ہے اسی دیے تو مریم کو ہسانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن آہرکار شہری جیل سے رہا ہو کر آہی گیا اب شہری سے مریم بات کرتی ہے کہ آریا ان اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھتے ہو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک پر تم آریا ان کے بابا سے آریا ان سے ضرور مل لو پھر جو تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گی اب شہری نے بھی ٹھان لی کہ آریا ان سے بدلہ تو لینا ہی ہے لیکن پھر بھی مریم کے کہے پر آ کر وہ ملنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے ایسی آریا ان اور اس کا باپ اور سائم یا مریم کے گھر پہنچ جاتی ہیں شہری کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آریا ان بات کرتا ہے اور شہری بھی لیکن شہری کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے جبکہ آریا ان کا دل بھی کو صاف ہے شہری اپنے دوستوں کے سامنے بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ آریا ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا آریا ان کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا تو دوست بھی غصے میں آ کر کہنے لگے تم کہو تو اسے موت کی نین نہ سلا دیں اب یہ شہری اسے موت کی نین سلا نہیں چاہتا کہنے لگا اتنی آسانی سے تو نہیں کہ تم لوگ جاؤ اور ہڈی پسٹی اس کی توڑو اور اسے مار دو اتنی آسانی سے تو بددار نہیں لوں گا میں تو اسے ایسے مارنا چاہتا ہوں کہ اس کی روح تک کام چاہے موت مانگنا بھی چاہے لیکن موت اسے نہ ملے اب شہری کو کیا پتا کہ جو گڑا وہ آریا ان کے لیے کھوڑنا چاہتا ہے ہدی اس میں گرنے والا ہے مریم جو ہسپٹل سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو یہاں پر کچھ گنڈے مریم کو گھیڑ لیتے ہیں ساتھ ہی وہ آریا ان سے فون پر بات بھی کر رہی تھی اب یہاں پر جب مریم کی چیہیں سنی آریا ان نے تو رہ نہ سکا کہ اس کی لوکیشن پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں وہ لوگ مریم کو گاڑی سے نیچے بھی اتار لیتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ شیری کے دوست نہیں ہوں گے کیونکہ شیری کے دوست مریم پر حملہ نہیں کریں گے آریا ان بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اس لیے وہ مریم کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور ہدھی لڑائی کرتا ہے ایسے میں لڑائی میں آریا ان پر گولی بھی چل جائے گی لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو ایسا لگا جیسے یہ شیری کے دوست ہیں اور آریا ان اور ان کا اپس میں جھگڑا ہونے لگا ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شیری کے دوست نہیں اور شیری پر گولی بھی نہیں چلے گی کیونکہ شیری یہاں پر مجود نہیں ہے گولی آریا ان پر چلے گی آپ سب اس پارے میں کیا کہتے ہیں گولی کس پر چلی ضرور کمیٹس میں بڑھئیے کہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کا نوٹفکیشن ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ